رسک کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے یعنی انسان کے گناہ انسان کے رسک کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رسک میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی رسک کے دروازے کھول دیتے ہیں جیسے اللہ تعالی کا وعدہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں ان سب کی کنجی استغفار ہے تو اس لیے انسان کسرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے حضرت حسن بسری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قہد سالی ہے بارشے نہیں ہو رہی تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا تو ان کے مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی ایک ہی وظیفہ بتایا اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا تو کہا کہ کیا تم نے سورة نو کی آیت نہیں پڑی حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور ہمیں اس پر ایمان لاکر پورے یقین کے ساتھ وسوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا ابلنے لگے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور استغفار کے لیے سمپل اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہم مغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالی کو مہربان پائے گا